سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ پشاور کی مختلف علاقوں میں گیس غائب ہو گئی ہے صبح اور شام کے وقت میں گیس لوڈ شیڈنگ سے گھریلو سارفین کے ساتھ ساتھ ہوتل مالکان بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں اسی حوالے سے مسیح تفصیلات حاصل کریں گے جنہیت علم سے پشاور میں گیس کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہر اور گردو نوا میں گیس نہ ہونے کے باعث لوگ جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں گیس لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں تو دن میں تین گھنٹے اور شام کے اوقات میں تین گھنٹے گیس جو ہے وہ لوگوں کو دستیاب ہوتی ہے تقریبا سولہ گھنٹے تک گیس کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی بڑھ گی ہے گریلو سارفین جو ہے وہ گیس نہ ہونے کے باعث سے فائن گیس کے استعمال کر رہے ہیں یا لکنی ہے جو جلا کر اپنا کام چلا رہے ہیں جبکہ یہی صورتحال ہوتل مالکان کی بھی ہے کہ لوگ جو ہے ہوتلز پر آتے ہیں تو ناشتہ بھی جو ہے وہ بائیٹ سے کرتے کیونکہ گھر میں گیس نہیں ہوتی اور ہوتل مالکان بھی اس حوالے سے ہی گلہ شکوا کر رہے ہیں کہ گیس نہ ہونے کے باعث وہ خوشک لکڑی کا استعمال کرنے پر مجبور ہے شہر کے جو نواہی علاقے ہیں ان کا تو برا حال ہے وہاں پر تو گیس نہ ہونے کے باعث جو ہے لوگ صرف لکڑی کا ہی استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے لوگ جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کرے کہ حکومت ایوہف جو ہے اس گیس کی لوٹ سیڈنگ کا مسئلہ حل کرے جو گیس بوران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس کا مسئلہ حل کرے تاکہ عوام کو گیس مل سکے جی